مرگی ملتی ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے مخلوق کونسی ہے نماز کے بعد امام صاحب دعا مانگواتے ہیں گزاری یہ ہے کہ کبھی دعا تو سب مانتے ہیں لیکن کوئی آدھ اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا تو لہٰذا آپ یہ کیا کریں کبھی آدھ اٹھا کے دعا مانگ لی کبھی آدھ اٹھائے بغیر دعا مانگ لی تاکہ حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے اور بجات بھی نہ ملے عورت جماعت میں نماز میں آگے بھی نہ ہو اور برابر بھی نہ ہو کوشش کریں کہ ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ عورتیں آگے نہ ہوں ورنہ اپنے آگے کوئی بیک شیک کوئی چیز رکھ لیا کرو جماعت کے علاوہ آگر سامنے ہو کچھ نہیں ہوتا یا وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے ہم اپنی پڑھ رہی ہیں پھر بھی آگے ہو کچھ نہیں ہوتا کہتے ہو آپ دیان کے بعد سرم اٹھانے کے لیے لائیو کوئے سابن لگائی وہ ٹھیک ہے اس میں کونسی یہ خوشبو ہوتی ہے تو بدبو ہوتی ہے نیٹول ہو یا لائیو ہو تو خوشبو تو نہیں ہوتی وہ تو بدبو ہوتی ہے آپ نے کبھی نیٹول گھار میں رکھا ہے بچوں کو عطب لگانے کے لیے تو خوشبو عرف میں دیکھا جاتا ہے کیا خوشبو ہے کیا نہیں ہے حیضہ حیض والی عورت جو ہے توافِ دیارت نہیں کیا حرم کے حدود سے باہر جا سکتی ہے ہاں جا سکتی ہے حرم میں نہیں آ سکتی باہر کیوں نہیں جا سکتی لیکن توافِ دیارت کے بغیر اپنے ملک نہ جائے ورنہ قیامت تک اپنے خامت بھی حلال نہیں ہوگی کہتے ہیں جی کہ ایک عالم صاحب ہیں وہ ورنہ تارک جمید صاحب کے خلاف بولتے ہیں اللہ ہدایت دے ورنہ تارک جمید صاحب الحمدللہ وربائے حق سے ہیں کہتے ہیں جی کہ آپ زمزم ہمیں صرف پانچ لیٹر لے جانے کی اجازت ہے ہم چھوٹی چھوٹی بودروں میں زمزم بھر کے اپنے سامان پہ چھپا کے لے جائیں چوری نہ کرو اگر شوق ہے نا تو دو سو لیٹر کا بڑا ڈپا خلید کے کارگو کر دو تو مد چوری بھی لانا چاہتے ہو نا کہ حد کے فرل بات چوری شروع ہو جائے